لو جی دوستو پانی لگ چکا ہے جوار کو پہلا پانی لگا ہے ابھی جو ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی پریکٹیکل کی یہ وہ والا کھیت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پانی کے ساتھ ابھی کھڑی ہے یہ جوار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج تقریباً 27 دن ہو چکے ہیں ہمیں جوار کاشت کیے ہوئے یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر چل رہی ہے دوستو اس جوار کو آج ہم پہلا پانی لگائیں گے یہ آپ دوست دیکھ بھی سکتے ہیں قریب سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ زمین ابھی تک خوشک پڑی ہے پہلا پانی اس کو انشاءاللہ آج ہم لگائیں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو پہانی لگانے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے ابھی تقریباً بغیر پانی کے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے یہ آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ اس پودے کو میں نے پکڑا ہوا ہے یہ اس کا پتہ دیکھیں تقریباً بغیر پانی کے اس وقت یہ کھڑا ہے دو فٹ کے لگ بگ ہوگا اس کا قادر اس وقت دوستو پہلے پانی کے ساتھ ہم اس میں یوریا خات کا استعمال کریں گے یوریا خات دوستو ایک اکڑ میں ایک بوری کے حساب سے ہم تو استعمال کرتے ہیں آپ دوست اپنی زمین کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھی بوری یوریا کی ہم اس کو استعمال کریں گے چار کنال جگہ ہے یہ باکہ آپ کو اور ایک چیز بتاتا چلوں کہ دوستو آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا کہ اس میں کہیں کہیں پر بیج کی جرمی نیشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائی تھی کچھ شاید موسم کی وجہ سے موسم جو تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا گرمی بہت زیادہ تھی لو چل رہی تھی اس وجہ سے شاید بھی بیج جو تھا وہ پوری طرح سے اگاؤ نہیں کر پایا اس میں ہم یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکرین پر اس میں ہم جنتر کا بیج شامل کریں گے پانی لگانے کے بعد چھٹا کریں گا اس کا جنتر کا تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو جنتر کا ہم اس میں چھٹا کریں گے پانی لگانے کے بعد تاکہ اس میں جہاں جہاں پر جرمی نیشن کا پرابلم ہے بیج کا وہ بھی کلیر ہو جائے دوستو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے کہ بغیر پانی کے ابھی دکھا دوں آپ دوستوں کو اب جب اس کو پانی لگے گا تو وہ ویڈیو بھی اسی میں میں آپ کو شیئر کر دوں گا دوستو پہلا پانی لگ چکا ہے جوار کو پانی لگتے وقت کی میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا دوستو اس کے لیے محضرت کرتا ہوں کیونکہ میں موقع پر موجود نہیں تھا جس وقت پانی لگ رہا تھا پانی لگنے کے بعد میں پہنچا ہوں اس میں ہم نے عادی بوری یوریا استعمال کی ہے یہ کھیت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین پر ہے آپ کے عادی بوری یوریا ہم نے استعمال کی ہے اور پانی لگا دیا ہے اوپر سے یوریا کا چھٹا کرنے کے بعد اور اس کا ریزلٹ ایک ہی دن میں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں پانی لگنے سے پہلے کی ویڈیو بھی میں اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی آپ دیکھ لیں اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے آپ کو قریب سے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ پانی لگا ہوا ہے زمین اس وقت گیلی حالت میں ہے گرمیوں کا جانوروں کا بہترین چاہ رہا ہے دوستو جوار میں تو اپنے جانوروں کے لیے زیادہ سے زیادہ جوار ہی دوستو کاشت کرتا ہوں ایک تو جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ توڑی کی بھی بچت ہوتی ہے دوستو یہ تو میرے مشاہدے کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہیں اس کی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کچھ دوستوں نے پوچھا بھی تھا کہ کتنے دن بعد پانی لگایا ہے میں دوبارہ بتاتا چلتا ہوں کہ ہم نے 27 دن بعد پانی لگایا ہے تقریباً ایک ماہ ہی آپ دوست گن لیں ایک ماہ بعد ہم پانی لگایا ہے ہم نے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ٹریکٹرز ٹیوب بی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت پہنچتے رہیں اللہ حافظ